السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک سپیشل ٹرک کے ساتھ بہت ہی ذائقہ دار بہت ہی مسائلہ دار آلو کا بھرتہ بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ صرف ایک بار اس کو بنا لیں گے نا تو یہ آپ کی فیورٹ ڈشیس کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا اور آپ اس کو بار بار بنانا چاہیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ کے قریب تیل لیں گے جس میں ہمیں دو میڈیم سائز کی پیاس کو گولڈن اور کرسپ ہو جانے تک فرائے کر لینا ہے تو یہاں پر پہلے سے میں نے یہ کام کر لیا ہے اور پیاس کو گولڈن اور کرسپ کر لیا ہے دس پندر منٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور یہاں سے ہمیں جو تیل ہے وہ کم کر لینا ہے تو اب یہاں پر جو تیل ہے نا یہ ون بائی فور کپ یعنی کی چار چمچ کے قریب ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون سفیز زیرہ اور دو پینچ کے قریب اس میں ہنگ ڈال دیں گے نہیں ہے ہنگ تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں ہنگ کو جب زیرہ اور ہنگ کریکل ہو جائے گا اس میں آدھا ٹی سپون ادرگو لہسون کا پیس ڈالیں گے بس ایک بہت ہلکے سے مائلڈ سے فلیور کے لیے ڈالیں گے اس لیے بہت تھوڑا سا ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور دس پندرہ سیکنڈ کے لیے اس کو بھی بھون لیں گے آپ کچھ پاورڈڈ مسالے اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون کٹی ویلال میں ایک ٹی سپون کٹا واسا بودھانیا اور ون بائی فور ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈڈر تو یہ سب ہی پاورڈڈ مسالے ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر یہاں پر ہمیں پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو اب ہمیں اس پوائنٹ پر اس میں دو میڈیم سائز کے ٹی سپون کٹا جو کی ایک کپ ہیں فائن چوب کر کے ڈال دیں گے باریک کٹ لیں گے ٹی سپون کٹا اور یہ جو ٹی سپون کٹا اپنا پانی ریلیس کریں گے اسی کے ساتھ ہمارے مسالے بھی بھون جائیں گے تو دو سے تین منٹ کے لیے ہمیں یہ مسالے ٹی سپون کٹا یہاں پر ہمیں ٹی سپون کو بہت زیادہ مشینی کرنا ہے یعنی کہ ایک دم گھوٹ نہیں لینا ہے تھوڑا سا کرنچ دکھائی دینا چاہیے ٹی سپون کٹا ادھر میں نے چار سے پانچ اوبلے ہوئے آلو لیے ہیں اور ان کو ہم ہاتھوں سے میش کر دیں گے اس طرح سے اور یہاں پر ہمارا جو مسالہ ہے ٹی سپون کٹا ہے ٹی سپون کٹا ہے تو اب ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اوبلے ہوئے آلو تو یہاں پر جو آلووں کا وزن ہے وہ تقریباً آدھا کلو گرام تھا ایک ٹی سپون کے قریب میں اس میں کسوری میتھی بھی ڈال رہی ہوں اب ہمیں میڈیم فلیم پر خوب اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے تو اچھے سے اس کو بھونتے رہیں گے جسے کہ جو ہمارے آلو ہیں وہ مسالے میں خوب اچھے سے مکس بھی ہو جائیں گے اور خوب اچھے سے یہ بھون بھی جائیں گے اب ہمیں گیس کی فلیم کو بند کر دینا ہے اور جو میں نے دو پیاس کو گولڈن فرائی کیا تھا تو ایک پیاس میں قریب اس میں ڈال دوں گی ایک ہم گارنشنگ میں یوز کریں گے جب ہم اس کو سرف کریں گے یعنی کہ یہ گولڈن فرائی کیوئی پیاس کا آدھا حصہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھ میں باریک کا ٹی بھی ہاری میچ اور ہاری دھنی کے پتے ڈال دیں گے اور بہت اچھے سے اس کو ایک مکس دے دیں گے یہ گولڈن فرائی کیوئی پیاس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے بھرتے کے ٹیسٹ کو ایک نیکس لیویل پر لے جاتی ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بھرتے کا اس سے ایک گرنچ سر رہتا ہے پیاس کا وہ بہت اچھا لگتا ہے اس میں اور بس ہمارا آلو کا بہت ہی بہتری بہت ہی بہت ہی بھرتا بن کر تیار ہے دیکھنے میں یہ جتنا ٹیمٹنگ ہے یقین مانے آپ اس کو بنائیں گے تو بس کھا کر آپ کو مزہ آجائے اگر جس کو بھی کھلائیں گے وہ آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھنے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی آلو کا بھرتا بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ بھی ٹرائے کریں آلو کی بھرتے کی یہ بہت آسان سی ریسپی اور مجھ کو اپنی فیڈبیک ضرور دیں کیسے بن کر تیار ہوا آپ کا آلو کا بھرتا آپ اس کو پراتھو کے ساتھ سرک کریے یا پھر روٹی چپاتی سے کھائیے بہت اچھا لگتا ہے اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ